پنجاب کی بیورکریسی مہتما فور تائیونات کر دیا گیا پولیس کلچر تبدیل کرنے کے لیے پنجاب پولیس میں بھی تبدیلی ڈی پیوز اور آر پیوز کی بڑے پیمانے پر اکھاٹ پچھار ڈی آئی چی زلطکار ہمیر سی سی پیو لہو تائیونات بکاس نظی دی آئی چی آپریشنز لہو لگا دیے گئے ڈاکٹر اینام بہید کو ڈی آئی چی انویسٹیگیشن لہو بنا دیا گیا وسیم سیال آر پیو ملتان سوہیل حبید تاجک آر پیو بہاولپور تائیونات بلال صدیق کمیانہ آر پیو شیخ خبرا سید فراملی آر پیو سرگودہ مقرر تارک عباس قریشی آر پیو گجرمالہ لگا دیے گئے پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہاؤس میں پرسرار آتش زدگی کرسیوں بیٹ سمیت فرنیچر اور دیگر سامان جل کر راک آگ سے دیواروں اور چھت کو بھی شدید نقصان دوپہر کو لگنے والی آگ پر رسکیو نے ایک گھنٹے کی کوششوں سے کابو پایا چیف سیکیورٹی آفیسر کی درخواست پر تھانہ ریس کوس میں ریپورٹ درد سپیکر ہاؤس پر تہا سابق سپیکر رانہ محمد اقبال کا قبضہ رانہ اقبال نے سرکاری گاڑی بھی دو روز کبھے واپس کی سپیکر ہاؤس سابق سپیکر کے تین بیٹوں کے جیرے استعمال ہے سپیکر ہاؤس لیسکو کے پندرہ لاکھ روپے کا بل کبھی نہ دہندہ نئے سپیکر چوگری پرویچلاہی کا انتقاب سولہ آگست کو ہو گیا تھا سابق سپیکر نے رہائشتہ نہ چھوڑی مولانا فضل الرحمان کی گرینڈ اپوزیشن کی تشکیل کے لیے کوششیں تیز جاتی عمرہ میں سابق وزیراعظم نواز شریف سے دو گھنٹے ملاقات نواز شریف نے اے پی سی میں شرکت سے انکار کر دیا مسلم لیگ کا آلہ سطح کفافت آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرے گا نواز شریف سے ملاقات میں اے پی سی پر اتفاق کے رائے پایا گیا روپے کی قدر کم ہونے سے مہنگائی میں بے تہاشا اضافہ ہو چکا اسرائیلی تیارہ پاکستان آنے کی آنکھی تستیق اومان نے کر دی پہلے ہی کہا تھا کہ عمران خان کے آنے سے یہودی لوپی متحارک ہوگی مولانا فضل الرحمان کی گریم پاک میں میڈیا سے گفتگو بولے سود کی لانت ختم کیا بغیر ملک طرف نہیں کر سکتا عبدالعلیم خان نے مولانا فضل الرحمان کو بھی جمالوں کا کردار قرار دے دیا پہلے نواز شریف اب زرداری سب چونوں کو ساتھ ملا رہی ہیں احتجاج دل گردے کا کام ہے آپوزیشن محول اچھا رکھنے کے لیے تعاون کریں آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل نیفکال شہباز شریف کے مزید ریمانٹ لینے کا فیصلہ شہباز شریف کو آج احتساب عدالت پیش کیا جائے گا شہباز شریف کا جسمانی ریمانٹ 30 اکٹوبر کو ختم ہو رہا تھا شہباز شریف کا ایک روزہ رہداری ریمانٹ بھی لیا جائے گا آپوزیشن لیڈر کو پسام بسمی میں شرکت کے لیے اسلام باق لے جانے کی تیاریاں مکمل خصوصی تیاری کا انتظام کر لیا گیا پیسے کھانے کے لیے پٹوار خانے بنایا گئے بتائیں یہ پٹوار خانے کی سیسیت سے کام کر رہے ہیں چیف جسٹریس کے ریمانٹ عدالت کے مطمئن نہ کرنے پر چیف سیٹلمنٹ کمیشنر اسلام حیات کی سرزنش ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر کو طلب کیا گیا جال سازی سے زمین ہتھیانے والا پٹواری سپریم کورٹ سے گرفتار انصاف ملے پر متاثرین کے چیف جسٹس کے حق منا رہے ہیں گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بکش کا عرص مبارک چیف جسٹس سپریم کورٹ ساقم نصار نے مزار پر چادر پوشی کر کے تین روزہ تقریبات کا آغاز کیا قرآن خانی ذکر اذکار کی محافظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچاور فضا درود السلام کی صداوں سے مہتر جو رونکیں اور برکتیں داتا دربار میں ہیں وہ مکپرائے جہانگیر پر نہیں لاہور پر بزرگانے دین کی رحمتیں ہیں ہمیں ملک سے پیار کرنا ہے پاکستان آج ٹیک آف کر رہا ہے بہت جرد ترقی کی مناصل تیہ کر لیں گے ڈیم کی تعمیر جنوری میں شروع ہو جائے گی چیف جسٹس کی داتا دربار پر میڈیا سے گفتگو دربار انتظامیاں نے چیف جسٹس کو کتابوں کا تحفہ دیا لوگوں نے فنس کیلئے اتیاب دی زائرین کی بڑی تعداد کی داتا دربار پر حاضری عقیدت مندوں کی ڈھول پر دھمال دودھ کی سبیلیں لگ گئیں سبائی وزیر عقاف سید سید الحسن نے افتتہ کیا لنگر کا وسیع انتظام سبائی وزیر میاسلم اقبال اور مشیر وزیر علیہ آن چودری کی داتا دربار آمد مصطفی لنگر خانے کا افتتہ بھی کیا حضرت داتا دنج بکس رحمت اللہ علیہ کے ناو سو پچھاتر میں ارز کے لیے سیکیریٹی کے سب انتظامات داتا دربار جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر بن سی سی ٹی وی کیمروز سے نگرانی تین ہزار پولیس اہلکار ڈیوٹی دیں گے وزائی نگرانی بھی ہوگی زائیرین کو مکمل تلاشی اور واغ تھرو بیٹھ کے گزرنے کے بعد دربار میں جانے کی اجازت پنجاب پڑ اتھارکی کے عملے کی بھیٹیں اٹھیا زائیرین کے لیے لگائی گئی سبینے اور لنگر کا مائیا عبدالعلم خان کا اپنی جیب سے داتا دربار میں مسافر خانہ بنانے کا اعلان کہا مزار پر آنے والے تین سو زائیرین کو رہائش اور خانہ فی دیا جائے گا شہر میں دیگر مقامات پر بھی الڈی اے کے تعاون سے چار مسافر خانے بنائیں گے منصوبے پر جلدہ جلد کام کا آغاز کیا جائے گا ملکی تاریخ میں پہلی بار شام کو فیملی عدالتیں لگیں گی چیف جسٹس ہائی کونٹ انوار انحق کا شام کے عوقات میں بھی عدالتیں لگانے کا فیصلہ تین نومبر کو افتتح کریں گے بچوں سے متعلق کیسز کی سمات کی جائے گی بجلی چوروں کے خلاف گھیرہ تنگ ٹاسک فورس متحر رہ کر بجلی چوروں کے ساتھ نادہندگان سے بھی ریکاوری کی جائے گی انڈسٹری اور بڑے کمرشل سارفین کے میٹر چیک کیے جائیں گے کنال روڈ پر سرعام ہوائی فارنگ کرنے والا ملزم گرفتار ملزم آکتب سے نائن ایم ایم پسٹول اور متعدد گولیاں برامر ملزم منصورہ کا رہائشی ہے تھانا ہنجربات میں مقدمہ درج ایس پی صدر موز سفر چوری کرنام اگر مال روڈ پر نہیں مبیجنہ موائل چور پہلے شہریوں کے ہتھے چڑھا پھر پولیس اہلکاروں نے ہاتھ ساف کیے شہری کی گاڑی سے موبائل فون چلانا مہنگا پڑ گیا ایلیٹ فورس کے اہلکاروں کے ملزم پر تشدد کی ویڈیو لاہور نیوز پر قائدی آزم ٹروفی کرکٹ ٹورنمنٹ دوسرے کوارٹر فائنل میں حبیب بینک نے سوی صدرن گیز کی ٹیم کو شکست دے دی سینئر کومی کرکٹر بھی ڈوماسٹک ٹورنمنٹ میں ایکشن میں نظر آئے سکچین کلپ میں سجاب پرندوں کا مقابلہ ہے حسن خوبصورت پرندے نمائش کی زینت بنے رنگ برنگے توتوں نے دیکھنے والوں کو اپنے حسن کا دبانہ بنا ڈالا گولبک میں سجی لائف سٹائل اینڈ ویڈنگ ایکش پوچھ زرک برک ملبوسات ہینڈ میڈ اور مشینری جیوری کے سٹالز میک اپ اور گریلو سجاوٹی سامان نے بھی خوب رونک بڑھائی اور نشاک ہوتیل گولبک میں بچوں کی ونٹر کلیکشن رنگ کا رنگ پیشن شو ننھے مورلز نے رنگ پر اپنی اداف کا جاتی جگایا موسیقی